اچھا چھے لانسٹ لیکچر میں جو ہے ہم نے ایکیوٹ لیوکیمیا کا ذکر کیا تھا آج ہم دیکھتے ہیں دیکھیں جی ہمارے پاس ایکیوٹ لیوکیمیا جو تھا وہ ہمارے پاس لیمپوائیڈ بلاسٹ کی وجہ سے یا میلائیڈ بلاسٹ کی وجہ سے ہو رہا تھا لیمپوائیڈ بلاسٹ کو جس کو ہم الل کہتے ہیں اس کے دو ٹائپس بھی ہم نے بہت دیٹیل سے پڑھے تھے آج ہم دیکھیں جی ہمارے پاس اگر یہ تو بلاسٹ سٹیج تک تھا یہاں تک دیکھیں جی اگر بلاسٹ سٹیج اس سے اوپر والی سٹیج میں جو انیشیل ان سٹیجز میں اگر آپ کے پاس لیوکیمیا آ رہا ہے تو یہ آپ لوگ کے پاس کیا ہے الل ہے ایکیوٹ لیمپو بلاسٹک لیوکیمیا اچھا جی ایکیوٹ میں آ رہا ہے لیکن اگر میچےور میچےور بیسل یہ اب میچےور ہو گئے ہیں بھی لیمپو سائٹس بن گئے ہیں اور یہ تی لیمپو سائٹس ہیں میچےور تی سل اگر ان اس سٹیج پر یعنی کہ میچےور سٹیج پر اگر آپ لوگ کے پاس نیو پلاسٹک پرو لیپریشن شروع ہو جائے تو پھر ہم اس کو ایکیوٹ نہیں گئیں گے پھر ہم اس کو کرانک لیوکیمیا کہیں گے اس کو ہم کیا کہیں گے کرانک لیوکیمیا ہم اس کو کہیں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ایکیوٹ والے کو کلیر کرنا چاہیے ایکیوٹ میں تو یہ فیض تو ہو گیا ہے لیکن یہ جو ایکیوٹ لیوکیمیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایکیوٹ میلو بلاسٹک لیوکیمیا یا ایکیوٹ میلائیڈ لیوکیمیا اس کو ہم کور کر دیتے ہیں یہ اوپر والا تو سب سے پہلے ہم نے ایکیوٹ کا ایک ولاسٹ ٹکچر میں ہم نے پڑھا تھا دوسرا بھی ہم پڑھ لیتے ہیں ایکیوٹ میلو بلاسٹک لیوکیمیا اس کے بعد ہم کرانک کو پڑھ لیتے ہیں جو آ رہا ہے AML اب دیکھیں جی ہمارے پاس اگر میلائیڈ بلاسٹ کی ایکسیسیو پرویبریشن ہو رہی ہے تو اس کو ہم ایکیوٹ میلو بلاسٹک لیوکیمیا کہتے ہیں اب ہمارے پاس جو تے اس کے کتنے ٹائپز تھے ALL کے ALL کے دو ٹائپز تھے بی کی وجہ سے یا ٹی کی وجہ سے لیکن AML جو ہے AML کے بہت سارے ٹائپز ہیں اگر ایرترو بلاسٹ زیادہ ہو جائیں گے تو ایک ٹائپ یہ ہو گیا میلو بلاسٹ زیادہ ہو جائیں گے اچھا جی اس کے علاوہ اگر مانو بلاسٹ زیادہ ہو جائیں گے میگا کیریو بلاسٹ تو اس کے ٹائپز جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور یہاں تک جو ہے یہاں تک ہم اس کو کیا کانسیڈر کرتے ہیں ایکیوٹ یہ والے بھی ایکیوٹ کانسیڈر ہو رہے ہیں لمپو بلاسٹک والے جس میں یہ دو ٹائپز ہیں اور یہاں پر میلائیڈ بلاسٹ جو ہے اور اس کے ساتھ ایسی ایسییٹڈ جو امپیو اور وہ امپیو سٹین ہم اپلائی کریں گے سلکی اوپر ہمارے پاس امپیو جو کرسٹلائز فارم میں آ جائے گا کرسٹل ہو جائے گا اور آر راڈ بن جائیں گے اور راڈ آئیں گے تو ہم اس کو اے ایمیل کانسیلر کرتے ہیں پھر اس کے بعد let's go and study the detail اچھا جی اے ایمیل اے ایمیل جو ہے دیکھیں نیو پلاسٹک اکامولیشن آپ میلو بلاسٹ ہمارے پاس میلو بلاسٹ جو ہے وہ کیا ہو رہے ہیں ایک سی سی اکامولیشن ہو رہی ہے اس کے نیو پلاسٹک اور سپیشل سٹین جو ہے امپیو اپلائی کے آر راڈز بنی یہ آپ لوگ کو کلیر ہو گیا اب یہ بیماری جو ہے یہ اولڈر ایج میں اپیر ہونے والے لوگوں میں زیادہ ہیں دیکھیں جی 50 to 60 years اور اہلیل کی جو ہم ذکر کر رہے تھے لیمپو بلاسٹ جو تھے وہ ہمارے پاس بچوں میں اپیر لیکن یہ کیا ہے یہ اولڈر ایج میں اچھا جی اب دیکھیں ہمارے پاس اس کی جو کلاسیپیکیشن ہے وہ میں آپ لوگ کو بتا دیے کہ اس سے بہت چیزیں ڈرائیڈ ہو رہی تو اس کے کلاسیز بھی زیادہ ہیں نا تو ہم مینلی جو ہے لینیج آپ میو بلاسٹ کے میو بلاسٹ ہے کون کون ڈرائیڈ ہو رہا ہے اس کے بیس پہ ہم اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کی سپس کی اوپر جو ہے الگ الگ مارکر ہوں گے تو پھر وہ ہم مارکر کا ذکر بھی کرتے ہیں اچھا جی اب ہم اس کے ٹائپس پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس کون کون سے ٹائپس آئیں گے اندبیز اب دی سل تو ایرترو بلاسٹ کی ایس سچ کوئی وہ نہیں ہے لیکیمیا ایرترو بلاسٹ کی وجہ سے لیکن ہم جہاں سے سٹارٹ لیں گے ہمارے پاس دوسرا جو ہے میو بلاسٹ یہ کنورٹ ہوتا ہے پرو میلو سائٹس میں اور پرو میلو سائٹس اگر انکریز ایمانٹ میں آ جائے ہمارے پاس تو اس کو ہم ایکیوٹ پرو میلو سیٹک لیوکیمیا کہتے ہیں تو یہ ایک سب ٹائپ ہو گیا ای ای میل کا دوسرا ہمارے پاس جو ہے وہ دیکھیں جی اگر اگر منو بلاسٹ جو ہے وہ انکریز ایمانٹ میں ہو جائے تو اس کو ہم ایکیوٹ منو سیٹک لیوکیمیا کہتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس اگر میگا کیریو بلاسٹ انکریز ایمانٹ میں ہو جائے تو اس کو ایکیوٹ میگا کیریو بلاسٹک لیوکیمیا کہتے ہیں سو ہم انشاءاللہ ایکن تینوں کو باری باری ڈسکس کرتے ہیں اور یہ جو ایرترو بلاسٹ ہے اس کا اے سچ کوئی نہیں ہے لیکن اگر اس کا مچھےور جو ہے مچھےور ربیسیز بڑھنے لگے تو پولیس ایتیمیا ویرہ باد میں ہم وہ ذکر کریں گے ایکیوٹ میلائیڈ لیوکیمیا اس میں ہمارے پاس کتنے ٹائپس ہے ون ٹو ٹری فور یہ ٹائپس ہے یہاں پر جو ہمارے پاس ایکیوٹ لیمپائیڈ لیوکیمیا جو تھا اس کے ہمارے پاس صرف او صرف دو ٹائپس تھے دیکھیں جی اب اس میں ہمارے پاس کیا ہے نمبر فرسٹ اگر ایرترو بلاسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس نیو پلاسٹک ہو چکے ہیں تو مچھےور ربیسیز نہیں بنیں گے مچھےور ربیسیز نہیں بنیں گے تو پیشن پریزنٹ ویڈ انیمیا اچھا جی اب ہمارے پاس اگر اس سٹیج میں جو ہے ہمارے پاس میلو بلاسٹیج میں یا پھر پرو میلوسٹک سٹیج میں ہمارے پاس بلاسٹ بن رہے ہے نیو پلاسٹک اچھا جی تو یہ مچھےوریشن کی طرف نہیں جائیں گے اور مچھےور نیوٹرو پل بیزو پل یہ نہیں بنیں گے تو یہ جو گرینیولو سائٹس ہیں ان کو ہم کیا کہہ رہے ہیں ان کو ہم گرینیولو سائٹس کہہ رہے ہیں سب کو یہ ڈاؤن ہو جائیں گے ان کی لیول جو ہے وہ کم ہو جائے گی نیوٹرو پل فائٹس انفیکشن نا تو اب اگر یہ کم ہو رہے ہیں تو ہمارے ساتھ پیشنٹ جو ہے انس میں بہت زیادہ انفیکشن اور یہ آئیں گے اور نیوٹرو پینیا کی ساتھ پریزنٹ کرے گا اچھا جی سیم اس طرح بھی اور یہاں پر آپ دیکھیں میگا کیریو بلاسٹ اگر اس ٹیج میں ہمارے پاس نیو پلاسٹک پرولیپریشن ہو رہا ہے تو پلیٹلیٹس نہیں بنیں گے مچھےور اچھا جی اور مچھےور پلیٹلیٹس نہیں بنیں گے تو ترمبو سائٹو پینیا کی ساتھ پیشنٹ پریزنٹ کرے گا سو جو میلائیڈ بلاسٹ ہے اس کی پرولیپریشن نیو پلاسٹک یعنی کہ اے ای میل کانس کر دیتا ہے ایکیوٹ میلائیڈ لیوکیمیا اور اس کی وجہ سے ہمارے پاس اتنے سارے کانڈیشن آ رہے ہیں اب ہم ون ون بائی ون جو ہے سب کو ڈسکس کرتے ہیں اچھا جی ہمارے پاس فرس ٹائپ جو ہے وہ ہے ایکیوٹ میلو سیٹک لیوکیمیا ایکیوٹ میلو سیٹک لیوکیمیا سارے ایکیوٹ پرو میلو سیٹک لیوکیمیا دیکھئی جی ہمارے پاس THIS ONE is the فرس ٹائپ apt BB AML کا فرس ٹائپ کیا ہے ایکیوٹ پرو میلوسیٹک لیوکیمیا اور یہ کس چیز کی وجہ سے آ رہا ہے پرو میلوسیٹ کی پرو لیپریشن سے اور پرو میلوسیٹ جو ہے وہ میلشی ور گرنیولوسیٹ نہیں بنا رہے ہیں جس کی وجہ سے granulocytes جو ہے اس کی level جو ہے وہ کم ہو رہی ہے دیکھیں جی یہاں پر میں نے آپ کو explain کیا اب یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے اس کی جو ہے ہمارے پاس reason یہ ہے کہ 15-17 translocation ہو رہی ہے دیکھیں جی ہمارے پاس translocation between chromosome 15 and 17 اب اس translocation کی وجہ سے جو retinic acid receptor ہے وہ disrupt ہو جاتا ہے جب retinic acid receptor disrupt ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس disrupt ability of cell maturation تو cell maturation کی طرف نہیں جا سکتا جب maturation کی طرف نہیں جا سکتا تو pro myelocytes جو ہے وہ accumulate ہونا شروع ہو جائیں گے سو اسی لیے ہمارے پاس اس stage میں pro myelocytes accumulate ہو رہے ہیں اور یہ maturation کی طرف نہیں جا سکتا کیوں نہیں جا سکتا 15-17 translocation کی وجہ سے جس کی وجہ سے retinic acid receptor disrupt ہوا ہے and also disrupt the ability to whichever اچھا جی this is all about the acute pro myelocytic leukemia اب یہاں پر آپ لوگ دیکھیں یہ چونکہ ہمارے پاس AML کی subtype ہیں اور AML کی subtype AML میں ہمارے پاس اور rods جو تھے یہ اس کا بالکل صاف جو ہے اس سے ہمارے پتا چاہتا تھا کہ AML ہے تو ظاہر بات ہے اگر ہم MPO اس پر اپلائی کریں گے تو ہمارے پاس بہت زیادہ اور rods بن جائیں گے اب یہ اور rods جو ہے یہ کیا کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس coagulation کے square کو activate کرتا ہے جس کی وجہ سے بار بار thrombose بنیں گے اگر coagulation کے square activity ہو جائے گا تو patient جو ہے وہ DIC کے ساتھ present کرے گا اچھا جی disseminated thrombosis جو ہے disseminated intra disseminated intraroscular coagulation بار بار جہاں 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 جو ہے thrombosis بن جاتی ہے so this is medical emergency اب دیکھیں ہمارے پاس اس کی treatment کیا ہے treatment میں ہم دے دیتے ہیں intra اچھا جی R transretinoic acid this is a derivative of vitamin A اور یہ آ جاتا ہے ہمارے پاس RAR receptor retinoic acid receptor کیوں پر الگ جاتا ہے پہلے یہ disrupt ہو چکا تھا بکاز اب translocation اب یہ دوبارہ سے ٹھیک ہو جائے گا جب ٹھیک ہو جائے گا تو blast stage جو ہے وہ میچیور ہونا شروع ہوئے اور میچیور granulocytes بننا شروع ہو جائیں گے لیوکیمیا ہم پڑھ رہے ہیں جس میں ہمارے پاس manoblast manoblast جو ہے وہ increase ہو رہے ہیں اور اس میں آپ لوگوں نے یہی بات یاد رکھیں کہ passion جو ہے وہ gum swelling کے ساتھ present کرے گا یہ important point اس کے اندر ہے اس کے علاوہ acute mega care lube plastic لیوکیمیا ظاہر بات ہے mega care lube blast جو ہے اس کی new plastic proliferation ہوگی اچھا جی لیکن اس میں ایک بات بہت important ہے کہ باقی جتنی بھی تمام ہمارے پاس جتنی بھی types دیکھیں جی ہمارے پاس یہ جتنی بھی types یہ سارے کے سارے جتنی بھی types ہر ایک جو ہے وہ mpo سے ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں mpo stand ہر ایک میں کیا بنے گا اور rods بنیں گے اس کے اندر بھی اور rods بنیں گے اس کے سلس کے اندر بھی لیکن except this one اس کے اندر یہ سلس جو ہے یہ new plastic proliferation کرتے ہیں mega care lube blast لیکن اس کے اندر اور rods نہیں بنتی یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے اچھا جی کیونکہ باقی جتنی بھی ہے وہ killers ہیں لیکن platter چونکہ killing نہیں کرتی تو اس لیے اس کے اوپر mpo جو وہ کام نہیں کر رہا اچھا جی اب ہمارے پاس یہ جو leukemia ہے this is associated with down syndrome ایک اور بھی میں آپ لوگ کو وہ بتا دیا تھا الل میں کہ وہ بھی ہمارے پاس down syndrome کی ساتھ associated کر رہا تھا لیکن یہ جو ہے یہ less than 5 year ہے اچھا جی اور وہ جو تھا greater than 5 year تو before 5 years جو patient present کرے گا down syndrome کا وہ ہمارے پاس acute mega characteristic leukemia کے ساتھ present کرے گا اچھا جی اس کے ساتھ ساتھ ہے جو آپ لوگوں کا AML تھا اس کے سارے کی سارے types جو ہے وہ بھی ختم ہو گئے اچھا جی اس کے علاوہ میں ایک چیز کا ذکر کروں گا mylordysplastic syndrome اچھا جی mylordysplastic syndrome یہ کوئی leukemia نہیں ہے اچھا جی نہ AML میں آتا ہے نہ اس میں آتا ہے ALL میں دونوں میں نہیں آتا لیکن اس کو آپ لوگوں سمجھنا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے دیکھیں جی mylordysplastic syndrome mylordysplastic syndrome یہ اکثر پیش کیمو تیراپی کی وجہ سے ہوتا ہے کیمو تیراپی کی وجہ سے کیسے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس hypercellular bone marrow بن جاتا ہے hypercellular bone marrow کا مطلب یہ ہے کہ bone marrow کے اندر جو ہے blast cell وہ increase ہوتے ہیں لیکن یہ increase یہ less than 20% ہے جب less than 20% ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس میں نہیں آتا leukemia میں نہیں آتا کیونکہ leukemia کی definition میں ہم نے greater than 20% blast کہا تھا سو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ hypercellular bone marrow ہے وہاں پر زیادہ cells بننا شروع ہو چکے ہیں blast جو increase ہوئے لیکن اتنا increase نہیں ہوئے اچھے جی اور یہ جو cells increase ہوئے یہ dysplastic ہے مچھے ور نہیں ہے and they cannot get to the blood blood میں یہ نہیں جا رہے ہیں جب blood میں نہیں جا رہے ہیں تو آپ لوگوں کے پاس cytopenia کے ساتھ patients present کریں گے دیکھیں جی اگر آپ لوگ دیکھیں ان cells کو یہ جو different قسم کی cells میں نے آپ لوگ کو بتا دیئے اب یہ increase کر رہے ہیں in the bone marrow لیکن less than 20% اور وہ blood میں نہیں جا سکتے blood میں نہیں جا رہے ہیں blood میں نہیں جا رہے ہیں blood میں نہیں جا رہے ہیں تو آپ لوگ کے پاس اگر erythroblast blood میں نہیں جا رہا rvc نہیں بن سکتا پھر تو anemia کے ساتھ آئے گا neutropenia کے ساتھ آئے گا تو یہ cytopenia کے ساتھ سارے کے ساتھ جتنی بھی immune cells ہیں rvcs ہیں اس کی کیا ہو جائے گی آپ لوگ کے پاس cytopenia تو patient جو ہے اس میں blood cells کی کمی آ جاتی ہے اور یہ specially ان بندوں میں جس میں ہم chemotherapy کر رہے ہوتے ہیں mds آپ لوگوں نے یاد رکھنے چاہے milo dysplastic syndrome اچھا جی لیکن آپ لوگوں نے یہ بات یاد رکھنے یہ less than 20% ہے لیکن but here is rs it is not acute leukemia but here is rs اگر یہ 20% سے زیادہ ہو جائے نا یہ blast تو پھر اس کو ہم acute leukemia جو ہے وہ consider کر سکتے ہیں یہ جو syndrome ہے milo dysplastic یہ ہمارے پاس mild فارمے بھی ہو سکتا ہے severe میں بھی severe میں جو ہے بہت زیادہ cytopenia ہوگی blood cells کی کمی ہوگی so it's very easy thing hopefully you understand all this اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے جوتے یہ side بھی cover ہو گیا limpoid blast AML اور AML کے دو types جوتے B blast اور T blast کی وجہ سے ساتھ ساتھ میں آپ لوگ کا جو acute mylide blast leukemia جوتے وہ بھی cover ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنی بھی جس کی وجوہات تھی different classification وہ بھی cover ہو گئی اب ہم جو ہے mitchever کی طرف آئیں گے mitchever میں آپ لوگ کے پاس سب سے پہلے B limposides یا T limposides اس کی وجہ سے اگر یہ excessive proliferation start کر دیتے ہیں یہ جو mitchever ہے اس کو ہم کہتے ہیں chronic leukemia acute تو دونوں ختم ہو گئے اب chronic کی طرف آماتے ہیں یہ کیا ہے آپ لوگ کا اگر ان دونوں کی وجہ سے دونوں excessive proliferation cancers proliferation chronic leukemia انشاءاللہ ہم next lecture میں chronic leukemia کیا آج ذکر کریں گی chronic leukemia میں اگر T B مچہور سل یعنی کی B limposides increase ہوں گے تو اس کو ہم chronic limposetic leukemia کہتے ہیں CLL اور اگر T limposides وہ increase کر جاتے ہیں تو پھر ہم اس کو کیا کہتے ہیں so we will discuss all these in the next lecture اچھا جی تو آج ہم نے mylide neuplasm پڑھے mylide neuplasm میں ہم نے سب سے پہلے کیا پڑا acute mylide leukemia اور acute mylide leukemia کی پھر جتنی بھی different types سے وہ سارے ہم اور چھوٹ کر چکے ہیں اس کے علاوہ میں نے آپ لوگ کو بتا دیا کہ اس کا جو سب سے best histological وہ ہے اور rods ہیں جو ہم نے بہت detail سے ہر ایک میں پڑا except آپ لوگ کے پاس جو ہے mega kerio blast اس میں یہ چیز نہیں ہوتی اچھا جی اس کے بعد ہم نے اس چیز کا ذکر کیا mylo dysplastic syndrome جو تھا اس کو بھی میں نے آپ لوگ کو بتا دیا کہ اس میں list in 20% وہ ہوتے ہیں blasts تو یہاں acute کا سارا قصہ ختم ہو گیا انشاءاللہ chronic in the next lecture